بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لنڈنگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان سٹوک مارگیر میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہا ہے وائس میسی کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ماری آج کی بائسل کال کے ریزلٹ ہے جو ہم نے اپنے فیشل پریمیم گروپ میں دی جی دوستو ایک ایسی کمپنی جو کہ ہر انویسٹر کی جان اس کی پہچان اس کے بارے میں جو ہے ہر بڑے انویسٹر کا جو ہے ایک ہی دہان کہ یہ کمپنی فنڈامنٹلی ویری سٹرونگ ڈیوڈینٹ بھی اچھا دینا اور ریزلٹ بھی اچھے لیکن اس نے اس دفعہ انویسٹرز کو رولا کے رکھ دی ہے یہ کمپنی آپ سمجھ گی ہوں گے جی یہ ہب پاور کمپنی ہمارا چینل ہور ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اوپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں ایک سو ساٹھ پینسٹھ کا ہائی لگا کے سوڑ پے کے قریب قریب آئیکل ٹریڈ ہو رہی ہے کیا گھٹنا گھٹی کے اس ریڈ پہ تو دوستو یہ آپ کو پتہ ہے یہ کپیسٹری چارجز کو لے کے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ٹرمنیٹ ہونے جا رہا ہے اس کا پلانٹ جو بارہ سو بانوے میگا وارٹ کا ہے تو دوستو یہ سب سے بڑا پلانٹ تھا اگر یہ بند ہوتا ہے تو اس کی انڈنگ میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے دوسرے بھی پلانٹ چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے بی وائی ڈی جو گاڑیوں کے ساتھ جو گاڑیوں کی کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کی ہے اس کا بھی ابھی صرف اسیمبلڈ گاڑیاں پاکستان آئیں گی جون دوزار پچیس میں اس کا پلانٹ لگنے کا اندیشہ ہے تو دوستو ابھی چونکہ اس کے کوئی معاملات باقی کلیر نہیں ہے کہ یہ پلانٹ بند ہونے کے بعد اس کی کیا ننگ نکلتی ہے کیا یہ ڈیوڈنٹ دیکھیں اس دفعہ بھی اس نے ڈیوڈنٹ نہیں دیا تو کیا معاملات ہوتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ آگے معاملات ہوں گے تو پتا چلے گا کہ کیا اس کا معاملہ آگے ہے تو لہٰذا یہ اس کا دہان تھا یہ آپ دیکھئے گا ڈیوڈنٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے ڈیوڈنٹ دے ٹھیک ہے تو جن جن کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اپنے پورٹ فولیو کے مطابق اپنا ڈسین خود فرمائے میرے خیال میں ابھی اس میں کوئی اتنی اچھی کوئی انکمنگ ڈیز میں مووز نظر آتی نہیں ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے سارے معاملات سامنے آئیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کتنی کرننگ آگے دے سکتی ہے کیا پچھلی ارننگ سے اس کی ڈراب ہو گئی کافی زیادہ یا سیمیلر ہے تو یہ چیزوں کا ہمیں فیصلہ پہلے کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی ڈسین لے سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا دوست سامنے شہداد اللہ فیصلہ موسیقی